پانچ آدمی ایسے ہیں کہ اللہ جیسے ہی وہ دعا مانگتے ہیں اسی وقت اعلان کر دیا جاتا ہے تمہاری دعا قبول ہوگی نہیں وہ لوگ بھی پریشان ہیں ہمارا مسئلہ حل ہونا چاہیے وہاں تو پہلے دن ہی یہ سنا دیا گیا بھئی عام دعا کرنے والوں کو یہ تو امام نے کہہ دیا بیس سال ٹھہر جاؤ اس سے تو کہا گیا کہ ٹھہرنے کا وائدہ کیا تمہاری دعا قبول ہی نہیں آئے اب وہ پاس جو گناہگار تو نہیں کہیں گے خود کردارہ علاجہ نیس یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے اتنا بڑا کوئی بلندر کرتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے ان بلندرز کا پروٹیکٹ کرے تو دعا قبول نہیں ہے پہلے چار میں نہیں پڑھ رہا پڑوسی کی بات آئی طلاق کی بات آئی لوگوں کو پیسے دے دینے کی بات آئی مگر ایک آخری یہ یہ میں جانتا ہوں کہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے مگر ایک تو حدیث کا آخری فقرہ پوری حدیث پر دی تو یہ بھی اور بعض ان لوگوں کے لئے کہ جب وہ مالی مشکلات کی شکایت کرتے ہیں امام نے فرمایا اور اس میں پانچھویں وہ آدم جس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا پہلے مرحلے ہی میں رض ہو جاتی ایسا آدمی جسے اللہ نے بہت دیا اب جملہ واضح طور پر سنیے گا غلط پہمینہ ہو اور اس نے وہ سارا راہ خدا میں خرج کر دیا فضول بیکار کاموں میں نہیں راہ خدا میں خرج کر دیا بہت سے لوگ میرے مشاہدے میں ہیں اللہ جب دے رہا ہے پیسے بڑے بڑے مکان بنا لی بڑے اچھی اچھی گاڑیاں خرید لی اپنی جو ہمارے پرانے بزرگوں کی ایک دانشمندی ہوتی ہے وزرم اس کے اعتبار سے ہے کہ چادر سے زیادہ پاؤں پھیلہ لی اور اب جب حالات بگڑے معاملات خراب ہوئے تب دو دوڑ کے اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو اللہ تو اس مومن سے بھی جسے اللہ نے بہت دیا اس نے کہا میں مسجد بنا دوں گا اپنا بنگلہ ویلا کوٹی نہیں بنای اللہ کا ایک گھر بنا دوں گا اتنا شاندار بغیر اپنے آپ کا اپنا نام لیے ہوئے بھئی یہ بھی نہیں ہے کہ شورت یا نیکی کے اور بڑے بڑے کام اور پھر سب ختم ہو گیا پیسہ اس کے پاس اب وہ آکے کہتا ہے کہ خدا بندہ میرے حالات کو بہتر کر دے میرا بزنس دوبارہ میں بہت کنفیوز ہوں کہ کم وقت میں کیسے اپنی دونہ باتیں جو آج کا اصل موضوع اور یہ ذمہنی بات آپ تک پہنچاؤں تو کبھی کبھار ذرا سا موضوع ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے امام نے فرمائے جب یہ کہتا ہے خدا بندہ میری حالت بہتر بنا تو اللہ کہتا جب میں نے بہتر بنائی تھی تو کس نے کہا تھا کہ اس طرح سے میرے راستے میں بھی سہی اس طرح سے خرج کر دے اب اگر گناہ نہیں کیا اس نے اچھا اس پر ایک الگ بحث ہے اپنے مرجع کا فتوہ دیکھ لیجئے اگر مراجع کے فتوے بھی پڑھنے لگوں تو یہ اشرا کیا پورا ماہ رمضان بھی نا کافی ہے ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی راہِ خدا میں اپنی حیثیت سے بڑھ کے خرج کرے ویسے عام زندگی جتنا آپ اسراف کرتے ہیں اسراف کسے کہتے ہیں حیثیت سے بڑھ کے خرج اس کا خمس دینا خمس وہ تو بچھت کا ہوتا ہے یہ تو ہم خرج کر چکے ہیں کہ جو خرج کر چکے ہیں چونکہ حرام میں خرج کیا اسم جو خرچ نہیں کیا اور اس کا خمس دینا یہ تو ہے بہے اس میں کوئی اختلاف نہیں اختلاف اسمر کہ اگر کوئی آدمی راہِ خدا میں اسراف کرے تو راہِ خدا کا اسراف جائز ہے کہ نہیں یہ یقینا اس میں دو نظری ہیں لا خیرہ فلسراف اسراف میں کوئی خیر نہیں چاہے کہیں پر بھی اسراف اپنی کوٹی ایسی بنائی یا اللہ کا گھر ایسا بنائے اور دوسرا ہے کہ نہیں لا اسرافہ فلخیر نیکی کے کام میں اسراف ہوتا ہی نہیں ہے جتنا بھی خرج کرو اللہ کیا قبول ہے وہ الگ چیئے اس بحث میں بھی نہیں پڑھ رہا مراجعہ کا فتوہ کیا ہے یہ بھی آپ کو خالی متوجہ کر رہا ہوں کہ اپنے مرجعہ کا فتوہ ضرور دیکھ لی جائے گا جب کبھی آپ کوئی بلا ڈونیشن دیں کوئی بڑا پروجیکٹ لیکن گناہ نہیں کیا اس نے چلے اعمال لے مگر ٹھیک ہے نیکی کے گھر میں خرج کیا خرج کر دیا اب اللہ کے پاس نہ ہو اللہ تمہیں کنڈم بھی نہیں کر رہا ہے کہ کیوں تمہیں مسجد میں خرج کیا لیکن مسجد میں خرج کر کے اللہ پیسان نجت ہو کہ سارا کا سارا ہم نے خرج کر دیا اب ہمارا گھر تو چلا اب بہت زیادہ اس میں بات ہو سکتی ہے لیکن چونکہ یہ میرا اصل موضوع نہیں میں آپ کو نیکی سے نہیں روکنا چاہتا ہوں میرا اصل موضوع یہ جب اتنی بڑی بڑی چھلانگیں نیکی کے کاموں میں بھی دعا کو رکوا دیتی ہیں تو وہ لوگ جو اس لیے بزنس میں پریشان ہیں کہ انہوں نے اندھے فیصلے کی عقل استعمال کیے بغیر بڑے بڑے سودے کیے اس کو اللہ نے دیا اور اس نے مسجد بنائی یتیم خانہ بنایا راہ خدا میں خرج کیا تو اللہ نے کہا تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی غلط فہمی نہ ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تُو نے گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے مرجے کے وطفے میں گناہ بھی ہو لیکن نہیں میں یہ لفظ نہیں کہہ تھا ٹھیک کیا تُو نہیں لیکن اب مجھ سے نہ مانگ فیصلہ تیرہ تھا حالات کو دیکھ کہ تُو نے خود فیصلہ کیا کہ نہیں مجھے سارا مسجد میں خرج کر دینا اور خرج کرنے کے بعد اب کہتا ہے کہ خدا بندہ مجھے بنگلہ بھی چاہیے اپنے لئے پہلے بجٹنگ کرتا لیکن یہ پھر وہی بات بزنس میں جاب میں لوگوں سے لیندین میں آج جو بہت سے لوگ پریشان ہیں وہ صرف اس لیے پریشان نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ فراد ہوا ان کے ساتھ چیٹنگ ہوئی اس لیے بھی پریشان ہے کہ غلط فیصلے کیے اچھا کاروبار میں کوئی آدمی نہیں جان سکتا ہے کہ اس فیصلے کا نتیجہ کیا نکلے گا لیکن جو آنکھوں سے نظر آ رہا تمہاری حیثیت کیا تمہارے پاس ٹوٹل ایسٹس کیا کتنا بڑا سودا کر کے بیٹھ رہے ہو یہ اپنی غلطی اس پر اس پر اللہ ہو سکتا کہ سوال جواب نہ کرے گناہ نہیں ہے لیکن پھر دعا بھی نہ کرو